سباہت کی بچے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سونیا کیا گھر لوٹا پائے گی خورم کیا کرنے والا ہے اور خورم کی کس سے شادی ہونے والی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر شیعان کا کیا ہونے والا انجام باقی سب کا کس طرح سے انجام اور کیا کیا آگے آپ لوگوں کو سینریو دکھائے جائیں گے آج کی ویڈیو ہم آپ لوگوں کو سب کوئی ڈیٹیل سے لاسٹ اپیسوڈ تک کی پوری کہانی بتانے والا ہے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکر ویڈیو ہونے والی ہے پشکی ویڈیو ہونے والی اس سے دل پہ مت لیجی گا اگری ڈسکری کی جگہ چلے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو انہوں والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہو کہ ناظرین یہاں پر اب سباہہ جا ہے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہے اپنے بچے کی وجہ سے جو وہ چاہ رہی ہے کہ سب کو جہاں اپنے بیٹے کے نام ہی کروا دیا جائے یہاں پر جا ہے وہ بے دخل جس طرح سے آگے کیا اس نے دانش کو اسی طرح سے یہاں پر اب وہ دانش کو جہاں گھر سے بھی نکالنے کے چکروں میں ہے یہاں پر اس طرح کی اس کے بھی تو سوچ نہیں ہے لیکن آنے والے اپیسوڈ میں ہو جائے گی اور یہ جب سب کوئی دیکھ رہا ہے کمال اس کی وجہ سے اسے بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا ہے کہ یہاں پر ایک بیٹے کو سب کوئی دینے کی وجہ سے دوسرے بیٹے کو محروم پہ محروم کی جا رہی ہے یہاں پر اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں کر رہی جس کی وجہ سے یہاں پر وہ کافی زیادہ جائے سے بزن ہونا شروع ہو جائ گا اور شاید پہلے جا ہے وہ اتنی زیادہ پرواہ نہیں کرے گی یہاں پر سبح لیکن نظرین آنے والے اپیسوڈ میں یہاں پر جا ہے یہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دے گی کہ یہاں پر اتنا زیادہ دانش سے کیوں پیار کیا جا رہا ہے میرے بیٹے سے کیوں نہیں پیار کیا جا رہا ہے اس کے بعد یہاں پر جا ہے اس کو جا ہے وہ دے دیا جائے گا شاید شفق کو لڑ جھگڑ کے کہ یہاں پر شفق کو ہی دو اور یہاں پر میں بالکل بھی اب اسے نہیں رکھ سکتی اور یہا یہاں پر شفق کو بھی گھر سے نکال دو جس کے بعد ناظرین یہاں پر جا ہے وہ کمال لڑنے جھگڑنے پہ آ جائے گا اور ناظرین یہاں پر جو ہے وہ بالکل یہاں پر رہنے تو دیں گے شفق لیکن بچے کو نہیں رکھیں گے اور یہ سب کو سن کے کافی زیادہ دوخ ہوگا یہاں پر ناظرین یہاں پر کمال کی ماں کو لیکن یہاں پر اب اس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہوگا اور ناظرین آنے والے اپیسوڈ میں یہاں پر شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ج ہے وہ گھر سے نکال دیا جائے یہاں پر صویرہ کو بھی کیونکہ یہاں پر صویرہ کی کوئی بھی یہاں پر ضرورت نہیں ہوگی یہاں پر جو وہ پی وغیرہ جو بڑھانے کی بات کر رہی ہے یہاں پر جو اس نے قیمتیں لگائی اپنی اور یہاں پر وجہ اپنی دوستی اس نے توڑ دی تو یہاں پر یہ سب کچھ تب ہوگا جب یہاں پر سباہت اسے نوکری سے نکال دے گی اور یہاں پر یہ کافی زیادہ جو ہے وہ روتی دھوتی جو ہے وہ پہنچے گی اپنی دو اس شفق کے پاس اور شفق کو کہے گی کہ مجھے معاف کر دو یہاں پر میں نے تمہارے ست اتنا زیادہ بورا کیا یہاں پر میں تھاٹ سے زندگی گزار رہی تھی میں بہہ گئی تھی جس کے بعد یہاں پر جو ہے شفق جو ہے وہ دل کی اچھی ہے تو شاید یہاں پر جلدی سے جلدی جو ہے اسے معاف کر دے کہ یہاں پر کوئی بات نہیں یہاں پر میں نے تمہیں معاف کر دیا اور جس کے بعد یہ چلی جائے اور دوسری جانب آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ اب یہاں پر نوشین بھی خوش ہے گھر میں اور شاید وہ خوش خبر بھی دے دے اور اس کے ساتھ آپ لوگ یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ ناظرین یہاں پر جا ہے نتاشا بھی کافی زیادہ خوش ہے یہاں پر اسمان کے ساتھ اور ناظرین بعد میں یہاں پر کچھ نہ کچھ کر کے جا ہے وہ دوبارہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں پر ان دونوں میں جا ہے وہ کنفیوجن وغیرہ دوبارہ سے پڑھنے شروع ہو جائے کہ یہاں پر یہ دونوں پھر سے مل رہے ہیں کسی نے کسی وجہ سے جس کے بعد یہاں پر جا ہے نتاشا دوبار ہی ہونا شروع ہو جائے اور یہاں پر نشین کو اب جو ہے وہ شاید اس کا بھائی جا ہے وہ گھر سے نہ نکال سکے کہ وہ یہاں پر وہ بھی بچے کی وہاں بننے والی ہے لیکن ناظرین نتاشا کو یہاں پر آہستہ آہستہ سب کچھ ریالائز ہو جائے گا کہ یہاں پر اس نے بالکل بھی اچھا نہیں کر رہی لیکن ناظرین بعد میں اتنی زیادہ ویسے اچھی جلدی نہیں آئے اور ریالائز ہوگا کافی زیادہ جھگڑیں ہوں گے اور یہاں پر کافی زیادہ نقصان ہوں گے تو آپ کے خیال سے ویسے جو ہے وہ جو ہے وہ ڈیووس دے دینی چاہیے نتاشا کو یا نہیں دے دینی چاہیے یہاں پر ہمارے یہاں پر عثمان کو یا پھر ناظرین اسے کچھ اور کرنا چاہیے آپ لوگ ضرور سے بتائیے گا یا پھر آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے اپیسوڈ میں کہیں یہ تو نہیں ہونے والا کہ یہاں پر جو ہے وہ عثمان جو ہے وہ بھلا لے گا شفق اپنے پاس اور یہاں پر اس سے جو ہے وہ شادی کر لے گا اور یہاں پر کمال والا سین جو ہے وہ ختم ہو ج جائے گا یہاں پر اس کے چانسز جو ہے وہ کافی زیادہ کم ہیں لیکن یہاں پر آپ کے خیال سے کس کے ساتھ عثمان کی جوڑی سوٹ کرتی ہے شفق کے ساتھ یا پھر آپ کے خیال سے نتاشا کے ساتھ نتاشا تو خالص اسے پیار کرتی ہے لیکن جو ہے وہ شک بھی بہت زیادہ کرتی ہے تو آنیول اپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ ناظرین یہاں پر آپ جو ہے وہ جو بھی کنفیجن وغیرہ ہوں گی وہ تو ہو جائیں دور لیکن ناظرین یہاں پر اب جو ہے وہ خورم بہت زیادہ تاک میں ہے کہ یہاں پر جلدی سے جلدی اسے گھر مل جائے یا گھر کے پیسے مل جائے تاک یہاں پر وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کر سکے جس کی وجہ سے یہاں پر یہی جس طرح سے یہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ رود ہو رہی ہے یہاں پر اور نوکریاں وغیرہ کر رہی ہے سونیاں تو یہاں پر یہی لگ رہا ہے یہاں پر اسے بھی آگے سے دھوکہ ملا ہے اور یہ جو کچھ بھی اس نے کرنا شروع کیا کسی نے کسی مجبوری کی وجہ سے کرنا شروع کیا تو یہاں پر یہ جب خورم پہلے اس پر کافی زیادہ دوبارہ ڈالے گا میں تمہیں مار دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اور جس کے بعد اب اس کے حالات دیکھے گا تو ناظرین یہاں پر اس سے جاہاں وہ کافی زیادہ جو اسے دوبارہ ہمدردی ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کے ساتھ اگر اس ٹاکلو کے پاس یہاں پر یہ گھر ہوگا اور یہاں پر وہ نہیں دے رہا ہوگا تو شاید یہاں پر کمال کی مدد لی جائے کسی پولس کی مدد لی جائے اسے پیسے خلائی جائیں جس کے بعد یہاں پر وہ کافی زیادہ جلدی سب کچھ اس کو واپس کر دے گا اور یہاں پر سونیاں سے یہ شادی کی پلاننگ کرنا شروع کر دے گا لیکن ناظرین یہاں پر باقی سب لوگوں کو جب یہ پتا چلے گا تو ناظرین وہ بلکل بھی خوش نہیں ہوں گے اس کی ماں خوش نہیں ہوگی وہ بہت زیادہ اسے جائے وہ مارنے تک جائے گی کہ یہاں پر تم یہ کیا کر رہے ہو اس لڑکے نے ہماری زندگی برباد کی اور یہاں پر تم اس کے ساتھ ہی یہاں پر شادی دوبارہ سے کرنا چاہ رہے اور یہاں پر لڑ جھگڑ کے یہ شادی کر لے گا شاید یہاں پر یہ ہو سکتا ہے یہ صرف میری ابزرویشن ہے آپ لوگ بتائیے گا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ لوگ یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ ناظرین کافی زیادہ جا ہے وہ بعد میں جب ان کی شادی ہو جائے گی تو ناظرین کافی زیادہ آپ نے جا ہے وہ بہت زیادہ محنت کرے گا خورم اور ناظرین وہ تو کافی زیادہ اچھا خاصا کمانا شروع ہو جائے گا اور اوپر سے سونیاں بھی کافی زیادہ خدمت کرے گی یہاں پر اپنی ساس کی لیکن پہلے وہ بلکل بھی یہاں پر اسے پسند نہیں کرے گی لیکن ناظرین آہستہ آہستہ یہاں پر وہ بھی پسند کرنا شروع ہو جائے گی اور یہاں پر کافی زیادہ جا ہے وہ اور بھی شاید برا ہو سکتا ہے خورم کی ماں کے ساتھ یہاں پر وہ بیمار ہو سکتی ہے پائرلائز ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے خیال سے ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ بھی صرف اور صرف ہماری ابزرویشن ہے ٹوٹل سٹوری جو ہے وہ پرڈکٹ ہے اس لئے آپ لوگ ہمیں لازمی سے بتائیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ ناظرین نومان تو یہاں پر کافی زیادہ جا ہے اچھا خاصہ نوکریاں زیادہ سے زیادہ کر رہا ہے لیکن یہاں پر شیان اور آنٹی دوبارہ سے جا ہے وہ پنگا لینے والے ہیں اس سے جس کی وجہ سے یہاں پر اب جو ہے شیان بلکل بھی چوپن نہیں بیٹھے گا کیونکہ اس بار اس کی بیوی پر بات دوبارہ سے آئے گی جس کے بعد یہاں پر یہ چوپن نہیں رہے گا اور یہاں پر کافی زیادہ جا ہے وہ ٹافر ٹائم دے گا اسے شیان کو اور شیان کو بلکل نہیں چھوڑے گا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا تو نے میرے ساتھ یہ کرنے کی کوشش کی اب میں تیرے جو ہے سارے سارے ثبوت جو میرے پاس ہیں وہ میں دے دوں گا اس کو اس کو جس کے بعد دینے کے بعد اسے شاید گرفتار بھی کروا دیجئے آنٹی بھی شاید جو ہے وہ گرفتار ہو جائے یا کچھ زیادتی کرے اس کے بعد یہاں پر یہ لوگ جو ہے وہ سارے کے سارے پکڑے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو کہہ لگتا ہے کہ یہاں پر سارا کو پریگنٹ دکھایا جائے گا اس کا بچہ ہو جائے گا یہ سب کچھ دکھایا جائے گا یہ نہیں دکھایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سباہت جو ہے ناظرین وہ کافی زیادہ جو ہے اپنے بچے سے جو ہے وہ مار کھانے والی ہے یعنی کہ یہاں پر اس کا بچہ بیمار ہونا شروع ہو جیگا شاید یہاں پر اس کی دیتھ بھی ہو سکتی ہے یا پھر دیتھ نہ بھی ہوئی تو یہاں پر یہی دکھایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر وہ بچہ جو ہے بہت زیادہ ڈھیلا رہنا شروع ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر یہ ہر جگہ جائے گی دعائیں کرے گی کیونکہ اس میں اتنا بڑا فالٹ نکل ہے کچھ سے اتنی بڑی بیماری ہوگی کہ جس کے بعد یہاں پر یہ دانش کو دوبارہ سے اپنے سینے پر لگا لے گی اور یہاں پر شفق سے بھی بہت زیادہ مافیاں مانگے گی اور کہے گی کہ یہاں پر میرے بچے کے لیے بھی دعا کرو اور ناظرین شفق جاہاں وہ کھولے دل سے یہاں پر دعائیں وغیرہ جاہاں وہ کرنا شروع کر دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو کہہ لگتا ہے یہاں پر اگر رجوع والا جو ہے وہ سسٹم نہ رکھا ہوتا ہے اس ڈرامے میں جو ہے وہ نہ ملانے کے لیے شفق اور کمال کو جو ہے وہ اس وجہ سے ہی یہاں پر اس نے زبانی نہیں طلاق دی اور رجوع کا جو ہے وہ یہاں پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ تاکہ یہاں پر یہ دونوں مل سکے تو میرے خیال سے تو یہ لوگ جو ہے وہ مل جائیں گے آپ کے خواہ سے ملنا چاہیے یعنی ضرور سے بتاتے جائیے گو اور اس کے ساتھ جب سباحت اگسپوز ہوگی یہاں پر سب کو یہی بتائے گی کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے جس کے بعد یہاں پر تھوڑی دیر تو سب لوگ اس سے نراز رہیں گے لیکن ناظرین یہاں پر بعد میں جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ آپ نہ لیں گے یا پھر ناظرین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر یہ کچھ نہ کچھ بورا کرنے لگے اور اس جو ہے وہ اس میں یہاں پر یہ خود با خود گر جائے اور جس کی وجہ سے یہاں پر یہ کافی زیادہ وہ شاید اس سے طلاق ہو جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے خیال سے یہاں پر کیا یہاں پر اس کے بچے کی طاعت ہو جانی چاہیے یا یہاں پر اسی کا وہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے یہاں پر اسے پنشمنٹ دینی ہے تو یہ بچے والا سین لوگوں نے پرڈکٹ کر کے رکھا ہوا ہے تو یہاں پر یہی دکھانا چاہیے آپ کے خیال سے کیا ہونا چاہیے آپ لوگ اپنی اپنی قیمتر کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر دیجئے گا اگر کوئی میں پوائنٹ مس کر گیا ہوں تو آپ لوگ وہ بھی ہمیں ضرور سا اپنا قیمتر کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرتے جائیے گا یہاں تھی ہماری پرڈکشن ویڈیو اگر ویڈیو چھلے گے تو سوڈو کا لائک دوستو میشہ چنل کو سبسکرائب کر دینا اللہ حافظ